سبق نمبر انیس میم ساکن کے قوائد جس میم پر جزم ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں ہوتوں سے ادا ہونے والے حرفوں کو شفوی کہتے ہیں ان قائدوں میں جو حروف آئے ہوئے ہیں وہ ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں میم ساکن کے تین قوائد ہیں نمبر ایک اظہار شفوی نمبر دو اخفائے شفوی نمبر تین ادغام شفوی نمبر ایک اظہار شفوی اگر میم ساکن کے بعد واو یا فا میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا مثلا هم فیه هم و ازواجهم عليهم ولاهم اموالكم ولا ہیں ہم فیه لکم فیه هم فیه هم فیه هم فیه هم و همت مِنْهُمْ فَمَا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا لَهُمْ فِيهَا قَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُمْ نمبر دو اخفاء شفوی اگر میم ساکن کے بعد باہ آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا مثلاً اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ نوٹ اگر میم ساکن کے بعد وَوْ فَبَا مِمْ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا مَا لَهُمْ بِهِ بَایَعْتُمْ بِهِ قُنْتُمْ بِآيَاتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ هُمْ بِآيَاتِنَا هُمْ بِالْآخِرَةِ آمنتم بالله هُمْ بِبَالِغِيهِ يُصِبْكُمْ بَعْضُ اُرْسِلْتُمْ بِهِ یَعْتَصِمْ بِالْلَّهِ هُمْ بِأَمْرِهِ نمبر تین ادغام شفوی اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا مثلا كنتم مؤمنین منكم من منكم مرضى كنتم موقنین أطعمهم من ومنكم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاؤون أنهم مبعوطون فهم من قلوبهم مرض رزقكم من لكم ما كسبتم سبق نمبر بیس لامِ اسمِ جلالہ کے قوائل اللہ یا اللہما کے لام کو لامِ اسمِ جلالہ کہتے ہیں نمبر ایک لامِ اسمِ جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لامِ اسمِ جلالہ کو پر موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے ہوا اللہ ید اللہ وغیرہ نمبر دو لامِ اسمِ جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لامِ اسمِ جلالہ کو باریت پڑھیں گے جیسے بل اللہ دین اللہ وغیرہ علمانہ هُوَ اللہ ناقَتَ اللہی من اللہ ختم اللہ نصر اللہ رسول اللہ يد اللہ آیات اللہ ان اللہ يجمع اللہ رزقكم اللہ يبین اللہ ليعلم اللہ جعل اللہ دین اللہ فضل اللہ امر اللہ بل اللہ قل اللہ دکر اللہ دون اللہ قل اللہ سبیل سبیل اللہ سبیل بآیات اللہ آیات اللہ یلعن کسی اسم کے اوپر جو علف لام ال آتا ہے اس کو لام تاریف کہتے ہیں علف کو چھوڑ کر ہروف تحجی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ہروف قمری چودہ حروف نمبر دو ہروف شمسی چودہ حروف نمبر ایک ہروف قمری لام تعریف علف لام ال کے بعد حروف قمری حمزہ با غین حا جیم کاف وو خا فا عین قاف یا مین ہا ابغ حج وخف عقیمہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا یادی علف لام کے لام کو پڑھیں گے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں جیسے القمر الملک الخالق الی الابل البغی الغفور الحلیم من الجنة الكریم الودود الخبیر الفتاح والعصر القیوم الیوما الملک الهادی الارض نمبر دو حروف شمفی لام تاریف الیف لام ال کے بعد حروف شمفی تا دال لام خین زا ثا نون صاد را ضاد طا ضا شین غال تدل تدل سزا نصر بطوض شد میں سے کوئی حرف آئے تو لام تاریف کا ادغام ہوگا یعنی الیف لام ال کے لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف کو مشدد پڑھیں گے اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں جیسے الشمس الرجال النساء والدین بالدین اللیل السیئات والزیتون الثواب النجوم في الصور الرحمن الظحا الطیبات الظالمین الشکور الزکر بالتقوى سبق نمبر بائیس را ساکن اور را مشدد را کبھی مفخم یعنی موٹا پر اور کبھی مرقق یعنی باری پڑھا جاتا ہے یہ شفات حرکات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں جزم والی را کو را ساکن کہتے ہیں اور تشدید والی را کو را مشدد کہتے ہیں را مفخم پر پڑھنے کے طائدے نمبر ایک را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے مثلا ربنا رسولنا وغیرہ نمبر دو را کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را پر پڑھیں گے مثلا نار ذات نار حامی نمبر تین را را مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے مثلا بر بر وغیرہ نمبر چار را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پرو پڑھیں گے مثلا قرآن ارسلنا وغیرہ نمبر پانچ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حروف خا صاد ضاد غین طا قاف ضاد میں سے کوئی حرف آئے تو را پر ہوگی مثلا مرصاد قرطاس نمبر چھے را ساکنہ سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی مثلا وَالْفَجْر الْعُسْر وغیرہ نمبر ساتھ را ساکنہ سے پہلے زیر عرضی ہو ترا پر ہوگی مثلا اِنِرْتَبْتُمْ اَمِرْتَابُ وغیرہ فراغ رفعت رحمن رشدا روح رابیت رابیت هاہون برابی ذکرہ جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بر نشرا قدیر نارا ذات کبیر شر تردع مريم يرسل یردع ربی رحمهما قرطاس مرصادا فرقا والعصر صدور نور مرصد موسیقی